بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات کریں گے کورنٹ کنال کے بارے میں کورنٹ کنال دنیا کی سب سے نیرویسٹ اور ڈیپیسٹ کنال ہے تو یہاں سے ہمارا شپ گزر رہا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو معلومات دیتے چلوں کہ رومن ایمپرر نے سب سے پہلے اس پر کام کرنا شروع کیا اور چھہ ہزار غلام لے کر جو بچہ نیرو تھا کنال بنانا شروع کی لیکن کنال بنانے سے پہلے ہی اس کا مرڈر کر دیا گیا اور اس کے بعد کنال بنانے کا کام رک گیا تو اس کی تقریباً اسی میٹر ہائٹ ہے ان دیواروں کی سائیڈوں پہ جو اس کی والز ہیں اور 25 میٹر اس کی ویٹس ہے میکسیمم 25 میٹر تک ویٹس کا شیپ یہاں سے گزر سکتا ہے اور یہ جو اوپر آپ کو بریجز نظر آ رہے ہیں یہاں سے بنجی جمپنگ بھی کی جاتی ہے اکثر یہاں سے گزر کیونکے لوگ آپ کو نظر آئیں جو بنجی جمپنگ کرتے ہوگے یہاں سے آپ بڑی آسانی سے سائیڈ پیج ہوئے آپ کو پودے وغیرہ نظر آ رہے ہیں ان کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ہمارے بہت ہی کابل سیکنڈ اوپی سر وقا سیمد ہے پاکستان میرین اکیڈنی سے ان کا تعلق ہے اور جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نیرو ہمارا شپ یہاں سے گزر رہا ہے اور پائلٹ جو ہے خود سٹیرنگ ویل کرتا ہے تو کوئی بھی اے بی وغیرہ یا شپ کے افیسر وغیرہ سٹیرنگ نہیں کرتے جو لوکل پائلٹ ہوتا ہے جس کو یہاں کی دیپت کا اور یہاں کا جو ماسٹر ہوتا ہے وہ خود سٹیرنگ کرتا ہے بہت ہی اچھا نظارہ ہوتا ہے بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس سلطنت اکمانیہ کے زوال کے بعد اس پر دوبارہ کام شروع کیا گیا ایٹین ایٹی ٹو میں لیکن پھر وسائل کام ہونے کی وجہ سے کام روک دیا گیا لیکن پہل آخر ایٹین نائنٹی ٹری میں اس کوپیلی بارش استعمال میں لایا گیا